اور یوسف نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں اپنے نفس کے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا حقیقت یہ ہے کہ میرے نفس نے مجھے برائی کے لیے بار بار حکم کیا تھا یعنی بہت بہکایا تھا مگر اس سے صرف وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کی مدد و رہنمائی میرا پروردگار کرے اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ میرا رب حفاظت میں لے لینے والا اور سمرنے والوں کی بتدریج مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے اور رئیس نے حقیقت حال سے باخبر ہونے کے بعد کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ میں اسے دوسروں سے ممتاز کر کے خاص اپنے لیے چل لینا چاہتا ہوں یعنی وہ میرا مشیرے خاص ہوگا چنانچہ جب عزیز نے یوسف سے بات چیت کی تو اس کے اور جہر بھی اس پر نمائی ہو گئے تو اس نے کہا یقیناً آج تم ہماری نگاہوں میں بڑی عزت و تقریم والے قرار پا چکے ہو کیونکہ تمہاری امانت و دیانت پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے یوسف نے عزیز سے کہا کہ ملک مصر کی خوشحالی کا راز اس کی زمین کے خزانوں میں چھپا ہوا ہے تم زمین کے ان خزانوں کو میری تحویل میں دے دو میں واقعی ان کی حفاظت کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس طرح کیا جاتا ہے اور اس طرح یوسف کو ہم نے سرزمین مصر میں صاحب اختیار بنا دیا ایسا صاحب اختیار کہ وہ اس کے نظم نص کو جس طرح چاہتا چلاتا لہٰذا ہم جسے چاہیں اسے کمال تک لے جانے والی اپنی مدد و رہنمائی سے نواز دیتے ہیں اور وہ لوگ جو کسی کی ضرورت کے پیش نظر اسے عدل سے بڑھ کر دیتے ہیں اور زندگی میں حسن و توازن کے اضافے کے لیے تگو دو کرتے رہتے ہیں تو ہم ان کا صلح ضائع نہیں کرتے اور اس طرح کی جد و جہد کے خوشگوار نتائج صرف اس دنیا تک محدود نہیں رہتے بلکہ ان کا معافضہ آخرت کی زندگی میں بھی مسلسل سات جاتا ہے اور وہاں اس کی کیفیت اس دنیا کی خوشگواریوں سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرتے ہیں اور طبع کل نتائج سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے احکام سے چمٹے رہتے ہیں تو انہیں یہ سب کامرانیاں مل جاتی ہیں بہرحال اس واقعہ پر کئی سال گزر گئے اس کے بعد ملک میں کہت پڑا تو دور و نزدی کے لوگ غلہ لینے کے لیے وہاں آنے لگے جہاں یوسف کو اختیار سونپا گیا تھا اس سلسلہ میں یوسف کے بھائی بھی آئے مگر یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ اسے نہ پہچان سکے اس لیے کہ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ یوسف اس مقام پر فائز ہوگا اور جب یوسف نے ان کے لیے سامان تیار کروا دیا یعنی غلہ وغیرہ لدوا دیا تو جاتے وقت ان سے کہا کہ اب کے جو آؤ تو اپنے ساتھ اپنے اس بھائی کو بھی لیتے آنا جس کے مطالق تم نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں کوئی جابر حاکم نہیں جو کسی پر ظلم اور زیادتی کروں میں ماب طول بھی پورا دیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کی مہمان نوازی بھی کرتا ہوں اس لیے تمہارے باپ کو جس کے مطالق تم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اس بیٹے کو باہر بیجنے پر امادہ نہیں ہوگا تو اسے یہاں بیجنے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے بہرحال اگر تم آئندہ اسے میرے پاس نہ لائے میرے پاس غلہ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوگا بلکہ بہتر ہوگا کہ تم میرے پاس بھی نہ آنا سورہ یوسف کی آیات سکسٹی ون سے سیونٹی تک کا ترچمہ پیش کیا جاتا ہے انہوں نے کہا ہم اس کے بھیجنے کے بارے میں اپنے باپ سے ضرور تقاسہ کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے کیونکہ ہم اپنے باپ سے اپنے فیصلہ پر نظرسانی کروانے کی کوشش کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے چنانچہ یوسف نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان لوگوں کی رقم جس کے عوض انہوں نے غلہ خریدا ہے میری طرف سے ان کی بوریوں میں اس طرح رکھ دو کہ جب وہ گر پہنچ کر اپنا سامان کھولیں تو یہ رقم ان کے سامنے آ جائے اور یہ پہچان لے کہ یہ انہی کی رقم ہے اور اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے لوٹ آئیں چنانچہ جب وہ لوٹ کر اپنے باپ کے پاس آئے تو انہوں نے دیگر واقعات بیان کرنے کے بعد کہا اے باپ ہمارے آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے اس شرط کے ساتھ کہ ہم اپنے اس بھائی کو جو تمہارے پاس رہ گیا تھا وہاں لے کر جائیں گے تو غلہ ملے گا لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تا کہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں اس پر یاکوب نے کہا کہ کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اسی طرح اعتبار کرلوں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا اس لیے میں اسے تمہاری حفاظت میں نہیں دے سکتا یہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا کیونکہ اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحمت معایہ کرنے والا ہے پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ غلے کے ساتھ ان کی رقم بھی واپس کر دی گئی ہے اس پر انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ ہمیں غلہ بھی مل جائے اور قیمت بھی لٹا دی جائے اب آپ سوچئے کہ اگر ہم محض اس لیے غلہ لینے نہ جا سکے کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تو اس سے کس قدر نقصان ہوگا لہٰذا ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنے گھرانے کے لیے غلہ لے آئیں ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم اس کے حصے کا ایک اونٹ کا بوجھ اور بھی لا سکیں گے کیونکہ جو غلہ ہم پہلے لائے ہیں وہ تھوڑی مقدار بھی ہے باپ نے کہا کہ اب جو تم مجھے اس طرح مجبور کر رہے ہو تو میں اسے تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ تم اللہ کو درمیان میں رکھ کر میرے ساتھ اقرار کرو کہ تم اس سے میرے پاس ضرور واپس لے آوگے سوائے اس کے کہ تم خود ہی کہیں گھیر لیے جاؤ اور اس طرح بلکل ہی بے بس ہو جاؤ جب انہوں نے اس بات کا اہد باپ کو دے دیا تو اس نے کہا دیکھو اللہ ہمارے اس کول کے اوپر وکیل ہے لہٰذا اسے توڑنے کی کوشش مت کرنا اور جب وہ جانے لگے تو باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹو جب تم اس شہر میں جاؤ تو سب کے سب ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا کیونکہ اجنبیوں کے جتھے پر شہر والوں کی نظر خامخہ اٹھ سکتی ہیں اور پھر چیمگوئیاں ہو سکتی ہیں اور سازشیں ہو سکتی ہیں اور نقصان ہو سکتا ہے اس لیے میں یہ احتیاط کی خاطر کہہ رہا ہوں مگر میں اللہ کی مرضی سے تم کو نہیں بچا سکتا کیونکہ اس کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا لہٰذا میں اپنے معاملات کی تگو داؤ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور میری نصیت بھی یہی ہے کہ بھروسہ کرنے والے اپنے معاملات کی تگو داؤ میں صرف اسی پر بھروسہ کیا کریں چنانچہ ان بھائیوں کا کافلہ اسی طرح شہر میں داخل ہوا جس طرح باپ نے کہا تھا لیکن یہ تدبیر اس واقعہ کو روک نہیں سکتی تھی جو اللہ کی مرضی سے پیش آنے والا تھا اور جس کی روح سے یوسف کے سگے بھائی کو یہاں روک لیا جانا تھا اور یہ تدبیری احتیاط محض ایک خیال کا نتیجہ تھی جو یعکوب کے دل میں پیدا ہوا اور جس کی خلش کو اس نے اس طرح دور کر لیا اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ یعکوب نے جو اپنے بیٹوں کو احتیاط برتنے کی نصیت کی تو یہ تو یہ علم و دانش پر مبنی تھی کیونکہ وہ صاحب علم تھا اور علم و فراست ہم نے اسے سکھا رکھی تھی مگر اکثر انسان ہماری عطا کی گئی علم و بصیرت سے کام لینا نہیں جانتے اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹہرا لیا اور اسے بتا دیا کہ حقیقت میں میں تمہارا بڑا بھائی یوسف ہوں لہٰذا اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں لہٰذا اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں پھر جب یوسف نے ان کا واپسی کا سامان تیار کروا دیا تو اس نے بھائی کے سامان میں شاہی پیالہ رکھ دیا جب وہ سامان لے کر چل پڑے اور علم ہوا کہ شاہی کٹورہ گم ہے تو شاہی کارندوں میں سے ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے کافلے والوں ٹھہر جاؤ یوں لگتا ہے کہ تم لوگ واقعی چور ہو سورہ سورہ یوسف آیات سیونٹی ون سے ایٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے جو ہمیں اس طرح چور ٹھہرا رہے ہو انہوں نے کہا کہ حاکم کا پیالہ گم ہو گیا ہے لیکن اگر کوئی شخص اسے ڈھوڑ نکالے گا تو اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر انام میں غلہ دیا جائے گا اور ان کارندوں کے سردار نے یہ بھی کہا کہ اس کا میں زامن ہوں کہ یہ انام ضرور ملے گا یوسف کے بھائیوں نے کہا اللہ شاہد ہے اور تمہیں علم بھی ہو گیا ہوگا کہ ہم بلا شبہ سرزمین میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ کسی قسم کی شرارت اور بگاڑ پیدا کریں اور تم جانتے ہو کہ ہم پہلے بھی آ چکے ہیں اس لیے تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہم چور نہیں ہیں شاہی کارندوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا ہوں چاہیے انہوں نے کہا اس کی سزا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے چیز نکلے یعنی گمشدہ پیالہ نکلے اسے ہی یہاں رکھ لیا جائے کیونکہ ہم اپنے ہاں ایسے ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں تب یوسف 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 کی آرزو اپنی تدبیر ورنہ اس کا یہ کام نہ تھا کہ اس وقت رائج بادشاہ کے نظام زندگی کے قانون کے مطابق بھائی کو پکڑ کر یوں روک لیتا کیونکہ وہاں کے قانون میں اس طرح سے پیالہ ملنے پر کوئی اور سزا تھی جس میں وہ بھائی کو روک نہیں سکتا تھا اور یوسف بھائیوں کے سامنے ابھی خود کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر یہ معاملہ جس حسن خوبی سے تیہ ہوتا جا رہا تھا وہ انسانی علم سے تو ممکن ہی نہیں تھا سوائے یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے اور ہم جس کو مناسب سمجھتے ہیں اس کے مرتبے اس پر یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تاجب کی بات نہیں کیونکہ حقیقت میں اس کے ایک اور بھائی نے بھی اسی طرح پہلے چوری کی تھی اگر یہ یوسف کے خلاف بھی ان کی طرف سے یہ ایک سنگین اور بالکل جھوٹا الزام تھا مگر یوسف نے اسے اپنے دل میں رکھا اور حقیقت ان پر ظاہر نہ کی اور صرف اتنا کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا یقینی علم تو صرف اللہ کو ہی ہے لیکن اگر واقعہ یہی ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو تمہارا تعلق شریفوں کے علاقے سے نہیں لگتا اس لیے کہ تم سا ہو کر کہ اے عزیز آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ اس کا باپ بہت برا ہے آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اور اس کو جانے دیجئے کیونکہ ہم یقیناً آپ کو ان میں سے دیکھتے ہیں جو کسی کی ضرورت کے مطابق اس سے عدل سے بڑھ کر دیتے ہیں اور زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے میں مصروف رہتے ہیں یوسف نے کہ معاذ اللہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس شخص کو چھوڑ دیں جس سے مال برامد ہوا ہے اور اس کی جگہ ایک بے گناہ کو پکڑ لیں اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً اس وقت ہم کی بات نہیں مانے گا تو الگ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے ان میں سے سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اس کے بارے میں اللہ کو درمیان رکھ کر یقیناً ایک محکم اہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملہ میں بھی بہت بڑی زیادتی کر چکے ہو اس لیے میں تو ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا باپ مجھے وہاں آنے کی اجازت نہ دے یا اللہ میرے لیے کوئی اور فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے سورہ یوسف کی آیات ایٹی ون سے نائنٹی تک ترجمہ پیش کیا جاتا ہے تم باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور اس سے کہو کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لادلے بیٹے نے پرائے ملک میں چوری کی ہے ہم نے بے شک تم سے اس کی نگرانی اور حفاظت کا عہد کیا تھا لیکن ہم انہی امور میں اس کی نگرانی کر سکتے تھے جو ہمارے علمیں واقعہ ہوتے لیکن جو باتیں اس نے ہم سے چھپا کر کرنی شروع کر دیں تو ہم اس کی کیا نگرانی کر سکتے تھے اور اگر اعتبار نہ آئے تو آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے کہ جہاں ہم تھے یا ان کافلہ والوں سے دریافت کر لیجئے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں بہرحال تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ ہم سچ کہتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں چنانچہ اس مشورہ کے بعد وہ باپ کے پاس پہنچے اور باپ نے جب سارا قصہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ ساری بات تمہاری اپنی وضع کرتا ہے ورنہ حقیقت کچھ اور ہے اور میں اس پر بھی وہی کہوں گا جو اس سے پہلے یوسف کے معاملہ میں کہا تھا کہ میرے لیے ثابت قدم رہنا ہی بہترین ہے تا کہ گھر کا شرازہ نہ بکھرنے دوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو جلد اکٹھا مجھ سے ملا دے گا کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور حالات و حقائق کی باریکیوں کے مطابق معاملات کو درست کر دینے والا ہے اور یعقوب نے بیٹوں کی طرف سے رخ پھیر لیا اور اس نئے زخم نے یوسف کی یاد تازہ کر دی ان کے باپ نے کہا کہ آہ یوسف اور پھر وہ اس حدمہ سے بے قرار رہنے لگا اور شدت غم سے اس کی آنکھیں آنسوں سے ڈب دباتی رہتی تھی اور شدت غم سے اس کی آنکھیں آنسوں سے ڈب ڈبائی رہتی تھی جس کی وجہ سے ان میں سفیدی اتر آئی بیٹوں نے کہا کہ اللہ شاہد ہے کہ اس قدر غم سے یوسف کو یاد کیے جانا آپ کو بہت کمزور کر دے گا یا یہ غم آپ کی جان لے کر چھوڑے گا اس نے کہا اپنی غم اور بیکراری کا اظہار کسی اور سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن میرے بیٹے ضرور مجھے ملے گے مگر میری اللہ سے التجا یہ ہے کہ مدت زیادہ طویل نہ ہو لگاؤ اور اس کے بھائی کا کچھ حال احوال دریافت کرو اس لیے اللہ کی مدد اور رہنمائی سے مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی مدد اور رہنمائی سے صرف وہ لوگ نا امید ہوتے ہیں جو نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں چنانچہ وہ پھر مصر گئے اور یوسف کے سامنے حاضر ہو کر کہا کہ اے عزیز ہم پر اور ہمارے گھرانے پر بڑی سختی کے دن آگئے ہے حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس غلہ رہا ہے اور نہ ہی غلہ خریدنے کے لیے پوری رقم ہے بس یہ حکیر سی پونجی ہے جسے لے کر ہم آگئے ہیں اسے قبول کر لیجئے اور معاملہ خرید و فروخت کا نہ سمجھیے بلکہ ہمیں بطور صدقہ پورا غلہ دے دیجئے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے یہ سن کر یوسف کا جی بھرایا اور اب مزید دیر کرتے رہنے کی ضرورت نہ سمجھی اور ان سے کہا کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی جہالت سے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا اب جو انہوں نے غور سے دیکھا تو بات سمجھ گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے کہ کیا تم واقعی یوسف ہو اس نے کہا ہا میں یوسف ہوں میں اللہ کی ہم پر مہربانی ہے لہٰذا تم تحقیق کر کے دیکھ لو تجسی نتیجے پر پہنچو گے جو کوئی برے نتائج سے بچنے کے لئے اللہ کے آقام سے چمٹا رہے اور مسیبتوں اور مشکلات میں بھی ڈٹا رہے تو پھر ہر تحقیق گواہی دے گی کہ اللہ ان لوگوں کے بہترین سلے ضائع نہیں کرتا جو کسی کی ضرورت کے مطابق عدل سے بڑھ کر دیتے ہیں اور زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے کی تبوداؤں میں مصروف رہتے ہیں سورہ یوسف کی آیات نائنٹی ون سے ہنڈر تک کا ترچمہ پیش کیا جاتا ہے انہوں نے کہا قسم ہے اللہ کی یقینا اللہ نے تمہیں ہم پر بڑی فضیلت دی اور واقعی ہم بڑے خطاکار ہیں یوسف نے کہا اب میں تم پر کوئی سرزنش نہیں کرتا اور میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے کیونکہ وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے بہرحال اب تم یوں کرو کہ واپس گھر جاؤ اور یہ میری کمیز اپنے ساتھ لے جاؤ جو میرے منصب کی نشانی ہے جب تم اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈالو گے تو انہیں دکھائی دینے لگے گا اور جو کچھ تم کہو گے اس کا یقین کر لیں چنانچہ پھر تم تمام اہل خانہ کو لے کر یہاں آ جانا اور جب یوسف کے بھائیوں کا کافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ یعقوب نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے بہکہ ہوا نہ کہو تو میں بتاؤں تم کو اللہ شاہد ہے تم واقعی ابھی تک اپنے پرانے خبت میں مبتلا ہو کیونکہ یوسف کا نام و نشان بھی گم ہو چکا ہے مگر تم ہے اس کی مہک آ رہی ہے چنانچہ جب وہ کافلہ اپنے شہر پہنچا تو خوشخبری دینے والے نے یوسف کی کمیز کو اس کے باپ یاکوب کے چہرے پر ڈال دیا اور اسے دکھائی دینے لگ گیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا اور یوسف کی ایک کمیز وہ تھی جس نے یوسف کی آنکھوں کے اے ہمارے باپ ہمارے لیے اللہ سے حفاظت طلب کیجئے کیونکہ ہم بڑے گناہگار اور واقعی خطاکار ہیں کیونکہ ہم نے آپ کا بہت زیادہ دل دکھایا ہے یاکوب نے کہا میں بہت جلد اپنے نشہ نمہ دینے والے سے تمہارے لیے حفاظت کی التجاہ کروں کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ حفاظت میں لے لینے والا ہے اور سمرنے والوں کی بتدریج مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس ٹھہرایا اور باقی اہل خاندان سے بھی کہا کہ اب تم مصر میں انشاءاللہ اتمنان و آرام سے رہو گے اور اس نے اپنے والدین کو عزت و تقریم کی بلند مسندوں پر بٹھایا اور اس کے بھائیوں سمیت دیگر نے بھی یوسف کی فضیلت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ ہے میرے پہلے والے خواب کی تعبیر جسے یقیناً میرے رب نے سچا کر دکھایا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکال کر اس مقام بلند تک پہنچا دیا اور آپ لوگوں کو سہرہ سے لاکر مجھ سے ملوایا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال چکا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار اپنی مرضی ان طریقوں سے بھی پوری کرتا ہے جن کو انسان محسوس ہی نہیں کر سکتا کیونکہ یقیناً وہ لا محدود علم کا مالک ہے اور حالات اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق معاملات کو درست کر دینے والا ہے سورہ یوسف کی آیات 101 یعنی 101 سے 111 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے یوسف گزرے ہوئے جانسوز حالات سے نکل کر موجودہ اتمنان بھرے حالات کے پیش نظر اللہ کا شکر کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوا کہ اے میرے پروردگار یقیناً تو نے مجھے حکمرانی عطا کی ہے اور مجھے معاملات اور خوابوں کی تہہ تک جانا سکھایا اور اے آسمان و زمین یعنی ساری کائنات کو ظہور میں لانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ہے اور میری زندگی کے دن یوں خم کیے رکھا ہو اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل کر لینا جو سمرنے سمارنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے ہوں اے محمد یہ وہ گزرے ہوئے واقعات ہیں جن کی خبریں ہم تجھے وحی کے ذریعے عالم غیب سے عطا کرتے ہیں حالانکہ تم اس دوران یوسف کے پاس تھے ہی نہیں جب وہ اپنی سازش پر متفق ہو گئے تھے اور وہ یوسف کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اے رسول تم گزرے ہوئے واقعات کو ہماری وحی کی بنا پر ہو بہو بیان کر دیتے ہو مگر اس کے باوجود خاتم کتنا بھی چاہو اکثر انسان اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہیں گے حالانکہ تم ان سے اس ذابطہ ہدایت کی آگاہی کے بدلہ پر کوئی صلاح بھی نہیں مانگتے ہو بہرحال یاد رکھو کہ یہ قرآن عالمین کے لیے یعنی اقوام عالم کے لیے سبق کاموز آگاہی ہے مگر جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے ایمان کا اختیار کر لے سورہ ایٹین آیت ٢ونٹی نائن لہٰذا اے رسول تم غمگین نہ ہوا کرو اس روشن پیغام کو اگر ایک نہیں مانے گا تو دوسرا تسلیم کر لے گا کیونکہ انسانوں کی جہالت کی حالت تو یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں یعنی ساری کائنات میں ہم نے کتنے ہی راز ظاہر کر رکھے ہیں مگر وہ ان سے مو پھیر کر گزر جاتے ہیں یعنی ان پر توجہ نہیں دیتے اور نہ غور و فکر کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے کیونکہ وہ مشرق ہیں اور اللہ کے علاوہ یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی پرستش و عطات بھی کرتے رہتے ہیں مگر کیا یہ اس سے بالکل مطمئن ہو چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی ایسی تباہی نہیں آئے گی جو ان پر ہر طرف سے چھا جائے یا ان کے پاس یوں اچانک قیامت آ جائے کہ انہیں ان کا شعور تک نہ ہو ان سے کہو کہ میری راہ تو بالکل صاف اور سیری ہے اور وہ پر اختیار رکھنے کے لیے اور کچھ سننے اور جاننے کے لیے اور قوتوں کی بھی ضرورت ہو اس لیے میں ان میں سے نہیں ہوں جو اللہ پر بھروسہ کم کر کے اس کے اختیارات میں اور قوتوں کو بھی شریک کر لیتے ہیں اور یہ جو ان کا اطراز ہے کہ انہی میں سے ایک انسان کس طرے رسول ہو سکتا ہے تو ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے اللہ نے جو رسول بھیجے تھے وہ آدمی ہی تھے اور انہی بستیوں میں رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بیشتے رہے ہیں اس قسم کے اعتراضات کرنے والے کیا زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جو دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو پہلے ان سے ہو گزرے ہیں اور آخرت کو بھول کر صرف اس دنیا میں کھو کر رہ گئے تھے آخرت کا مقام ان لوگوں کے لیے جو خوف ناک نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے حکام سے چمٹے رہتے ہیں اس قدر حسین اور سرفرازیاں دینے والا ہے جو ان کے تصور میں بھی نہیں آسکتا لیکن کیا تم بالکل ہی عقل استعمال نہیں کرتے ہو کہ اس پر یقین کر کے اس کے مطابق عمل کر سکو لیکن حق اور باطل کی کشم کش کا فیصلہ اقدم نہیں ہو جاتا اور بعض اوقات یہ عرصہ اتنا جھوٹ بولا گیا تھا کہ اللہ کے احکام و قوانین سے سرکشی کرتے رہنے کی وجہ سے تباہی آئے گی مگر پھر جب اچانک ہمارا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا تو ہماری مدد رسولوں کو پہنچ جاتی اور جب ایسا موقع آ جاتا تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جسے مناسب سمجھتے ہیں بچا لیتے ہیں مگر جو مجرموں کی قوم ہوتی ہے اس پر سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا لہذا اے نو انسان تم تحقیق کر کے دیکھ لو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ جو گزرے واقعات بتائے جا رہے ہیں ان میں اکل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بہت سے سبق ہیں اور یہ قرآن من گھڑت نہیں ہے بلکہ یہ ان تمام دعووں کو سچ کر دکھائے گا جن کی سے پہلے رسولوں کی وساطت سے نو انسان کو آگاہی دی گئی اور اس میں ہر شیعہ کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اور یہ درست اور روشن راہ کی جانب رہنمائی کرنے والا ہے اور یہ اسے تسلیم کر لینے والی قوم کی قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے اس سے اس کے کمال تک لے جانے والا ہے سورہ یوسف کی تمام آیات ایک سے لے کر ایک سو گیارہ تک کا ترجمہ مکمل پیش کر دیا گیا سورہ تھرڈین چیپٹر تھرڈین سورہ رات لائٹنین ویچ اونلی تھندرز اس سورہ کی مکمل آیات فورٹی تھری ہے سورہ اور رات کی آیات ایک سے لے کر آیت ون سے لے کر ٹین تک ترجمہ پیش کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سورنے والوں کی مرحل وار اور قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے وہ یہ اگاہی دے رہا ہے کہ کیونکہ مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدوں کی بنیاد پر فیصلے کرنے والا ہے اور سورنے والوں کی بتدریج مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے وہ یہ اس کا فرمان ہے وہ یہ آیات یعنی یہ احکام و قوانین اور سچائیاں اس ذابطہ حیات کی ہیں جسے اے محمد تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے جسے محمد تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے جو مکمل سچ ہے لیکن اکثر انسان اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے ہیں اور یہ قرآن اس کی طرف سے ہے جس اللہ نے تم دیکھتے بھی ہو کہ آسمانوں کو کسی سدون کے بغیر بلند کر رکھا ہے اور پھر انہیں ایک مضبوط ذابطوں والی قوت کی بنیاد پر قائم کر رکھا ہے اور سورج اور چاند کو اپنے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے ہر ایک ایک تیشدہ مدد تک اپنے اپنے راستے پر چلا جا رہا ہے یہی اللہ ہے جس نے ساری کائنات کے معاملات کو اپنی تدبیر کے مطابق سرگر میں عمل کر رکھا ہے اور اسی نے آیات کو یعنی حقائق کے رازوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تا کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ ایک دن تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے جہاں تمہارے عامال کی جواب دے ہوگی اور یہ بھی غور کرو کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ بنا دیئے اور ندیوں کے سلسلے جاری کر دیئے اور اس میں تمام پھلوں کے دو دو قسم کے اچھے اور نا اچھے جوڑے بنا دیئے اور یہ وہی اللہ ہے جس نے گردشوں کا ایسا نظام بنایا جو رات سے دن کو ڈھانک لیتا ہے اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ جو قوم عقل و فکر سے کام لینے والی ہے تو اس کے لیے ان حقائق کے رازوں میں بے حساب آگا ہی ہے اور پھر اس پر بھی غور کرو کہ زمین کے قطعت ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں لیکن ان میں کسی میں انگور کے باغ ہیں کسی میں کھیتیاں ہیں اور کہیں کھجور کے درخت ہیں اور ان میں سے بعض ایک ہی جڑ سے پھوٹ کر الگ الگ ہو جاتے ہیں اور بعض الگ الگ جڑوں سے اکتے ہیں لیکن یہ سب ایک ہی پانی سے سراب ہوتے ہیں مگر خوبیوں کے اعتمار سے یہ مختلف ہوتے ہیں اس طرح ذائقے میں ہم ایک دوسرے پر برطری ادا کرتے ہیں اس میں کوئی شک و شبعہ والی بات ہی نہیں کہ جو قوم عقل سے کام لینے والی ہے تو اس کے لیے ان حقائق کے رازوں میں بڑی آلائی ہے اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کائنات کا یہ عظیم سلسلہ اپنے ذابطوں کے ساتھ سرگرم عمل ہے اور زمین اس قدر عدل کرنے والی ہے کہ ایک ہی مٹی اور ایک ہی پانی سے امگور سے اہور ہی پوٹے گا اور کجور کے بیچ سے کجور ہی نکلے گی اور کسی فصل کے بیچ سے کسی دوسری الگ فصل کو پیدا نہیں کرتی اس قدر شفاف اور مکمل نظام کو دیکھنے کے باوجود جو لوگ انکار کرتے رہتے ہیں تو پھر اگر تمہیں تاجب کرنا ہے تو تاجب کے قابل وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم اثر نو تخلیق کیے جائیں گے لیکن اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان ساری نشانیوں کے باوجود اپنے پروردگار کو تسلیم کرنے سے انکار کیے رہتے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اکلوں کو غور و فکر نہ کرنے والی زد میں چکڑ رکھا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ کی آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کے عقل استعمال نہ کرنے کا یہ عالم ہے کہ بجائے زندگی کی حسین خوشگواریوں کے لیے تم سے درخواست کرنے کے یہ اس سے پہلے ہی باتوں کی وجہ سے قوموں کو عبرتناک سزائیں مل چکی ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کئی بار مولت کی وجہ سے تمہارے نشو نماء دینے والے نے ایسے لوگوں کو بھی حفاظت میں لیے رکھا جو ظلم کرنے والے تھے حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارا رب انتہائی سخت سزا دینے والا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور آقام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے پروردگار کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئے حالانکہ انہیں علم ہونا چاہیے آقام و قوانین کی خلا و رسیوں کے نتائج خوفناک نکلتے ہیں اور یہ اگاہی صرف ان کے لیے ہی نہیں بلکہ تم ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے بنا کر بیجے دے ہو حقیقت یہ ہے کہ شرک کو انکار کرنے والے اگر صرف اپنی تخلیق اور پیدائش کے بارے میں ہی گوھر کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ نے اپنی کوک میں کیا اٹھا رکھا ہے اور جو کچھ رحموں میں سکڑتا اور بڑھتا ہے تو وہ سب جانتا ہے اور اس کے پاس ہر چیز کی مناسبت کے پیمانے ہیں یہ ہے وہ اللہ جو ان سچائیوں سے بھی باخبر ہے جو ظاہر نہیں ہے اس لیے وہی بڑا اور بلند مرتبے والا ہے اور وہ اس قدر باخبر اور باریک بھی نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص چاہے آہستہ بات کرے یا بلند آواز سے بات کرے اور چاہے کوئی رات کی تاریخ میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل پھر رہا ہو اس کے لیے سب برابر ہے سورہ الرات کی آیات 11 سے 20 تک ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور الرات کی تمام آیات کا ترجمہ بریکٹوں سمیت پیش کیا جا رہا ہے بریکٹ اس لیے شامل ہیں تا کہ ترجمہ مزید آسان اور قابل فہم رہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانوں کے آگے اور پیچھے اللہ کے حکم سے اس کے نگران مقرر رہے جو اس کے ہر عمل اور اس عمل کے نتیجے کے نگران ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ایک ایک انسان آپس میں منسلک ہو کر کوئی ایک قوم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے چنانچہ اسی طرح عمال اور اس کے نتائج کی وجہ سے سورہ 52 آیت 21 سورہ 6 آیت 164 سورہ 14 آیت 45 کہ جب اللہ کسی قوم کی بربادی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی نہیں واپس پھیج سکتا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے مگر بربادیوں سے بچنے کے لیے اور ان سے سبق سیکھنے کے لیے کائنات کے اس قانون پر غور کرو جو تمہارے لیے آس اور امید کا پیغام لیے پھرتا ہے کیونکہ یہ وہی اللہ ہے جو تمہارے سامنے بجنیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر خوف و حراس پیدا ہوتا ہے لیکن یہی چمکتی بجنیاں تمہارے لیے بہت سی امیدوں کا باعث بھی بنتی ہیں اور یہ وہی اللہ ہے جس نے ایسا نظام قائم کر رکھا ہے جو بھاری بادنوں کو اٹھائے کرتا ہے اور ہر طرح کی بجنیاں چاہے وہ راد یا برک ہو یا سائقہ ہو وہ سب اسی اللہ کے قوانین کی پابند ہیں چنانچہ گرجتی ہوئی بجنیاں اسی اللہ کی پوری قوت سے تیز ترین عطا کرتی ہوئی اس کی تحسین و ستائش کر رہی ہوتی ہے اور فرشتے اسی اللہ کے خوف سے اور فرشتے اسی اللہ کے خوف سے اس کی عطا میں سرگرم عمل اس کی تحسین و ستائش کر رہے ہوتے ہیں اور گرنے والی بجلیاں بھی وہی بیجتا ہے پھر وہ انہیں جس پر مناسب سمجھتا ہے گرا دیتا ہے مگر یہ لوگ اس قدر زندہ شہادتوں کے باوجود اللہ کے بارے میں تم سے جھڑا کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ بڑی سخت گرفت میں لے لینے والا ہے اور جس طرح ساری کائنات اللہ کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل رہتے ہوئے سورہ 57 آیات 1 & 6 اس کی حمد کرتی جا رہی ہے ایسے ہی اے نوی انسان یاد رکھو صرف اسی سے دعائیں مانگنا جائز اور درست ہے لیکن جو لوگ اللہ کے سوا جن سے دعائیں مانگتے ہیں تو وہ تو نہیں تو وہ تو انہیں کچھ بھی جواب نہیں دیتے اور یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی دونوں ہتھیلیاں اور اس طرح کرنے والوں کی کوششیں ضائع چلی جائیں بہرحال جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور آکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے تو ان کی دعائیں سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے حالانکہ یہ لوگ جو کافر ہیں تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے تو وہ خوشی سے یا ناخوشی سے یعنی خود بخود یا زیر اثر اللہ کے سامنے چھکا ہوا ہے یعنی اللہ کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے اور اگر یہ ان بڑی بڑی چیزوں پر غور نہیں کرنا چاہتے تو پھر کم از کم اپنے جسم پر ہی غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح ان کے سائے صبحوں سے شام تک سمتیں بدلتے رہتے ہیں تو کیا انہیں اپنے سائے یا اس کی سمتیں بدلتے رہنے پر اختیار ہے اصل میں دنیا کی مشکلات کے خوف اور اندیش اور مجبوریوں اور حفظ اور لالچ نے انہیں اللہ پر بھروسے سے دور کر کے کفر اور شرق کی جانت رکھا ہے حالانکہ اس آزمائش میں انہیں اللہ سے چمٹ جانا چاہیے تھا مگر وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمانوں اور زمین کو نشہ نماغ دینے والا کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ ہی ہے تو پھر ان سے پوچھو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر کیوں دوسروں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے جن کی بے وسی کا یہ عالم ہے کہ وہ خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کی قدرت نہیں رکھتے ان دلائل کے بعد ان سے پوچھو کہ کیا اندہ اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ظلم یعنی تخریبی قوتیں اور نور یعنی تعمیری قوتیں یقصہ ہوں اور پھر ان سے یہ بھی پوچھو کہ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے تو کیا انہوں نے بھی کسی کو اللہ کی طرح تخلیق کیا ہے اور کیا ان دونوں کی تخلیق ایک دور سے ملتی جنتی ہے جس سے یہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اللہ واحد نہیں اور اس جیسے اور بھی ہیں لہذا ان سے کہو ان کی ساری سوچ ہی باطل ہے کیونکہ صرف اللہ ہی ہر شیعہ کا خالق ہے اور وہ اور رہا ان کا یہ اعتراض کہ اللہ نے نور کے ساتھ ظلمت خیر کے ساتھ شر آرام کے ساتھ تکلیف حتی کہ صاف پانیوں کے ساتھ برے پانی اور خصو خاشات جاد والے پانی کیوں پیدا کر رکھے ہیں حالانکہ اعتراض کی بجائے اگر یہ غور کریں تو یہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسی کشمکش سے زندگی اپنی حسین نشہ نمہ حاصل کرتی ہے مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ اس نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ندی نالے اپنے اپنے زرف کے مطابق بہنی دے اور پانی کے بہاؤ سے زمین کا میل کچیل چھاگ بن کر سطح پر آ جاتا ہے یوں سیناب اسے بہا کر لے جاتا ہے اور زمین ساف ستری ہو جاتی ہے یا یوں سمجھو کہ جن چیزوں کو آگ میں تبایا جاتا ہے تا کہ ان سے زیورات یا دیگر ضروریات کی چیزیں بنائی جائیں تو اس کا کھوٹ جاگ بن کر اوپر آ جاتا ہے اور خالص دھات علیدہ ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے یعنی اس طرح سچائیاں غیر سچائیوں سے ٹکراتی رہتی ہیں تو غیر سچائیاں جھاگ کی طرح رائدہ چلی جاتی ہیں اور جو کچھ نوی انسان کے لیے زمین میں نفع بخش ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے لہذا اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنے قوانین اور آقام واضح کرتا ہے بہرحال ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے نشو نمہ دینے والے کو قبول کر لیا تو ان کے لیے زندگی کے حسن کی خوش قوار یہ ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نشو نمہ دینے والے کو قبول ہی نہیں کیا تو عمال کی جواب دہی کے وقت اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو اور وہ اس سے فدیہ کے طور پر دے ڈالے تب بھی ان لوگوں کا برا حساب ہوگا اور انہیں عذاب سے نجات نہیں مل سکے گی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت ہی برا مقام ہے اس لیے عقل و بصیرت سے کام لو اور غور کرو کہ ایک شخص وہ ہے جسے علم ہے کہ جو کچھ تمہاری جانب تمہارے نشو نمہ دینے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے یعنی ایسی سچائی ہے جو اپنی گواہی آپ ہے جس طرح روشنی کو دیکھنے کے لیے کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی گواہی آپ ہوتی ہے تو کیا وہ اس شخص کی ماند ہو سکتا ہے جو اندہ ہے لیکن ان مثالوں سے سچائیوں کی صرف وہی لوگ آگاہی حاصل کرتے ہیں جو اقل و دانش سے کام لینے والی ہوتے ہیں لیکن یہ وہ اقل نہیں ہونی چاہیے جو انسان کو اپنے مفادات کی پرستش سکھاتی ہے بلکہ یہ ان کی اقل کی طرح ہونی چاہیے جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں یعنی یہ کہ وہ اللہ کے آکام و قوانین کو اختیار کیے رکھتے ہیں اور وہ اپنے اس اقرار کو بھی سے تھرٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے کیونکہ وہ اپنے پروردگار سے دھتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر جو حساب دینا پڑے گا وہ بہت برا ہوگا جس کی وجہ سے وہ خوف صدا رہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کی مصیبتوں میں بھی تگو دو جاری رکھے ہوئے اپنے پروردگار کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ٹٹے رہتے ہیں اور نظام سلاة قائم کرتے ہیں جس میں نماز بنیادی جزہ جس سے وہ ادا کرتے رہتے ہیں اور زندگی کی نشو نماز اور جو سامان ہم نے انہیں ادا کر رکھا ہے وہ اس میں سے حقیقی ضرورت مندوں کے لیے پوشیتہ اور اعلانیہ دونوں طرح خرچ کرتے رہتے ہیں اور زندگی میں حسن و توازم پیدا کرنے کے ذریعے پرائی کو دور کرتے رہتے ہیں لہٰذا یہ ہے ایسے لوگوں کا اقبع دار یعنی ان کی جد و جہد کا اس دنیا میں حسین انجام اور اگلی دنیا میں ایسا گھر یا مقام جو عبدی مسررتوں سے لبریز ہوگا اور یہ لوگ صدا بہار جنتوں میں داخل ہوں گے جہاں وہ خود بھی رہیں گے اور ان کے عباؤ اجداد اور ان کے جیون ساتھی اور ان کی اولاد میں سے جو بھی سمرنے سوارنے والے کام کرتے رہے ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے اور ان پر تمام اطراف سے عزت و احترام دینے کے لیے فرشتے اترتے رہیں گے اور استقبال کے لیے حسین صدایں اٹھ رہی تم پر سلامتی ہو کیونکہ اب تم ایسی جگہ آگئے ہو جہاں تم ہر آفت ہر تکلیف ہر مشکت ہر خطرے اور ہر اندیشے سے محفوظ ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے آکام و قوانین کی عطاعت میں مسیبتوں کے باوجود تم ثابت قدم رہ کر ڈٹھے رہے لہٰذا تمہارے آخرت کے مقام کے لیے یہ راحتوں بری خوشگوار جو تمہیں میس آتی رہی اور ان کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اس عہد کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ نہائید مضبوطی سے باندھا تھا کہ وہ اس کے آقام و قوانین پر چلتے رہیں گے کو تو ڈالتے ہیں اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور وہ زمین میں امن و اتمنان تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو بغاہ ڈالتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں اور ان کے لیے ایسا مقام ہوگا جو بہت ہی بڑا ہوگا اس لیے یاد رکھو کہ آزمائش کے لیے اللہ جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اس کے سامان زندگی کو کشہدہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے رزق کو ایک پیمانے کے مطابق بلکل نپا طلا تنگ کر دیتا ہے اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ دنیا کی زندگی سے ہی بہت مسرور ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی خوشگواری اور سرفرازیوں کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ہے اور ایک بار پھر اسی اتراز کی طرف اور ایک بار پھر اسی اتراز کی طرف جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے سورة آیت سی یعنی یہ لوگ جنہوں نے نازل کرتا سچائیوں اور آقام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر سرکشی اختیار کر رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی یعنی کوئی موجزہ کیوں نہیں ناظر ہوا اے رسول ان سے کہو کہ اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے گمراہ ٹھہراتا ہے مگر اس قانون کے مطابق قرآن جن حقائق کی واضح اداہی دیتا ہے اگر ان سے بھی یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کو نہیں پہچان سکتے تو پھر ایسے لوگوں اور جو اللہ ہی کی طرف توجہ کر لے تو اللہ اسے اپنی طرف آنے والی ایسی درست اور روشن رہ دکھاتا ہے جو اتمران بھری منزل کو جاتی ہے لہذا جو لوگ نازل کردہ سچائیوں اور آقام کو تسلیم کر لیتے ہیں تو انٹے قلوب اللہ کے ذکر یعنی اللہ کے بارے میں آدائی حاصل کرنے سے متمن ہوتے ہیں چنانچہ یہ بات پورے ہوش و حواس سے سن رکھو کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان مخشتا ہے لہذا جو لوگ ایمان لائے اور سمر میں سوار میں والے کام کرتے رہے تو انہیں وہ مقام میسر آئے جو ہمیشہ رہنے والی خوشحالیوں کے حسن سے لبریز ہوگا چنانچہ رسول ہم نے تمہیں اس امت کی طرف اسی طرح چنانچہ رسول ہم نے تمہیں اس امت کی طرف اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جس طرح یقیناً اس سے پہلے بہت سی امتیں جو گزر چکی ہیں ان کی طرف رسول بھیجے تھے مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم تمہاری طرف بہی کرتے ہیں تم وہ ان کے سامنے پیش کر دو مگر ان کی تو حالت یہ ہے کہ یہ رحمان کو تسلیم ہی نہیں کرتے یعنی یہ لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اللہ سمرنے والوں کی مرالہ وار مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے لیکن رسول تم اعلام کیے رکھو کہ میرا پروردگار وہی ہے جس کے سوا کسی کی پرستش اور میں نے اپنی ساری جد و جہد کے لیے اسی پر پورا پورا بھروسہ کر رکھا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کیے رکھتا ہوں یعنی وہی میری توجہ کا مرکز ہے سورہ الوراد آیات تھرٹی ون سے فٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور رسول سے موجزے یا نشانی کا مطالبہ کرنے والوں کے کفر کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگ جاتے یا زمین پھٹ جاتی یہاں تک کہ اس سے مردے بھی بولنے لگ جاتے تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ دے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمام معاملات کو اپنے اختیار میں رکھا ہے اس لیے کیا ابھی بھی یہ اہل ایمان اس بات کو نہیں سمجھے کہ اگر اللہ مناسب سمجھتا تو سب کو درست اور روشن را دکھا دیتا مگر یہ بات اس نے انسان کے اختیار اور ارادہ پر چھوڑ دی ہے سورہ سیونٹی سکس آیت تری سورہ ایٹین آیت ٹورٹی نائن لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے نازل کرتا سچائیوں اور آقام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے تو انہیں ان کی سنتوں کے باعث سنوا ان کی سنتوں کے باعث یعنی ان کی وہ کراگریاں جن سے وہ انسانیت کی تباہی چاہتے ہیں تو ان کے باعث انہیں خود بھی ہمیشہ سخت مسئیبتیں پہنچتی رہیں بلکہ یہ ان کے گھر تک اتر آئیں گی اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ جائے گا اور اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کچھ کرتا ہی نہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ مرحلہ وار ہوگا اور اے رسول یہ تمہاری باتوں کا مذات بھی اُڑائی گے لیکن تم اس سے دل برداشتہ نہ ہونا کیونکہ تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا مگر ہم کافروں کو مغلت دیتے رہے پھر ہم نے انہیں گرفت میں لے لہٰذا اب تم تحقیق کر کے دیکھ لو تو جان لوگے جان لوگے کہ ہماری جانب سے دی گئی سزا کس قدر سخت تھی چنانچہ اے نوئی انسان اب ذرا غور کرو کہ نفس رکھنے والے ہر ایک کے کاموں کے نتائج پر جو اللہ پوری پوری نگاہ رکھے ہوئے ہے تو کیا وہ اپنی مدد کے لیے ان کا محتاج ہو سکتا ہے جنہیں یہ لوگ خدا بنا کر اللہ کے اختیارات میں شریف کیے رکھتے ہیں لہٰذا ان سے کہو کہ اللہ کے علم کی وسطوں کے بارے میں تو تمہیں بدلا دیا گیا ہے اب تم جنہیں اللہ کا شریک قرار دیتے ہو تو ان کے نام دلو کہ وہ کون ہیں تاکہ پتا چلے کہ روئے زمین پر کون سی بات ایسی ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہے اور وہ اس کے بارے میں اللہ کو خبر دیتے ہیں چنانچہ نو انسان اب ذرا غور کرو کہ نفس رکھنے والے ہر ایک کے کاموں کے نتائج پر جو اللہ پوری نگاہ رکھے ہوئے ہے تو کیا وہ اپنی مدد کے لیے ان کا محتاج ہو سکتا ہے جنہیں یہ لوگ خدا بنا کر اللہ کے اختیارات میں تو رو کہ وہ کون ہیں تاکہ پتا چلے کہ روح زمین پر کونسی بات ایسی ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہے اور وہ اس کے بارے میں اللہ کو خبر دیتے ہیں یا کیا یہ بات ہے کہ انسان تم نے کبھی ان باتوں کی گہرائیوں میں اتر تر غور نہیں کیا اور محض سطحی طور پر ایسی بات کرتے رہتے ہو اور جو سنتے آئے ہو بس وہی دورا دیتے ہو یاد رکھو کہ کافروں کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نازل کردہ سچانیوں اور آکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے تو ان کی پرفریب اور اللہ جسے درست راہ سے ہٹا دے تو پھر اسے کوئی درست روشن راہ نہیں دکھا سکتا بہرحال ان کے غلط طریقوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دے ہوگا مگر یہ تیہ ہے کہ انہیں اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا ان کے برعکس متقینوں کے لیے یعنی ایسے لوگ جنہیں اپنے اوپر اس قدر اختیار ہے کہ وہ تواقن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے آقام و قوانین اختیار کی رکھتے ہیں تو ان کے لیے جس جنت کا جس میں شفاف پانیوں کی ندیا رواں ہیں اس کے بھل اور اس کے سائے لا زبان ہیں مگر یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو تقوی اختیار کی رہتے ہیں لیکن ان کے برقس ایمان سے انکار کرنے والوں کا یعنی کافروں کا انجام دوسخ کی آگ ہے چنانچہ وہ لوگ جو پہچاننے والے ہیں اور ان کو ہم کتاب دے چکے ہیں تو وہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں جو کچھ ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے البتہ ان کے گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں مگر اے رسول ان سے کہہ دو کہ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی پرست شرعاتات کروں اور کسی کو اس کے اختیارات میں شریک نہ کروں چنانچہ اس سچائی کی طرف میں تمہیں بھی تابت دیتا ہوں اور اس کی طرف خود بھی رجوع کیے رہتا ہوں لہٰذا اس مقصد کے لیے ہم نے اس ذاتہ احکام کو جبکہ یہ علم تمہارے پاس آ چکا ہے تو اگر تم نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیر بھی کی جنہوں نے درست روشن راہ کو گم کر رکھا ہے تو پھر تمہارے لئے اللہ کے مقابل میں نہ کوئی تمہارا ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی تمہیں بچانے والا ہوگا اور باقی رہا ان کا یہ اعتراض کہ انہی جیسا ایک انسان کس طرح رسول بنا دیا گیا ہے تو ان سے کہہ دو کہ اگر تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے تم سے پہلے یعنی اس رسول سے پہلے بھی رسول وں تو ان سے کہہ دو کہ یہ بات کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ اللہ کی اجازت کے وغیر کوئی آیت لے آئے کیونکہ ہر بات وقت کے ذابطے کی پابند ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے نازل شدہ آقام اور قوانین میں اللہ نے جسے مناسب سمجھا کہ مٹا دیا جائے تو اسے مٹا دیا اور جس کو مناسب سمجھا اسے باقی رہنے دیا اور اسی کے پاس ام کتاب ہے یعنی نوئی انسان کی طرف جو کچھ بھی وحی کیا گیا ہے تو وہ اللہ کے لا محدود علم سے وحی کیا گیا ہے جو ام کتاب ہے اور قرآن میں جن باتوں کا حمل ان سے وعدہ کیا ہے تو وہ بہرحال ہو کر رہے گی ان میں سے کچھ تو اے رسول تمہارے سامنے وقوع پذیر ہو جائیں گی یا تمہاری زندگی کے دن پورے ہو جانے کے بعد وقوع پذیر ہو گی لیکن تمہارا ذمہ یہ ہے کہ تم اس ذابطہ کون اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور کون اس سے انکار کرتا رہا یا اس کی خلاف ورزی کرتا رہا سورہ الراد کی آیات فورٹی ون سے فورٹی تھری تک ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ ہمیں حساب دینے سے انکار کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس طرح زمین کو اس کے اطراف سے بھٹاتے چلے جا رہے ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے جو تاری ہے یعنی یہ اللہ کا قانون ہے جو تاری ہے اور کوئی ایسا نہیں جو اس کے حکم کو پیچھے ڈال سکے اس لیے یاد رکھو کہ وہ حساب لینے میں تاخیر نہیں کرتا کیونکہ اس کا نظام ایسا ہے کہ ہر عمل اپنا نتیجہ ساتھ لیے ہوئے ہوتا ہے اس لیے حساب میں تاخیر نہیں ہوتی حالانکہ اللہ کے احکام و قوانین کو پیچھے ڈالنے کے لیے یعنی غلط ثابت کرنے کے لیے یہ حقیقت ہے کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے بڑی بڑی تدبیریں مگر کسی کی کچھ پیش نہ گئے کیونکہ ساری کی ساری تدبیریں اللہ کی ہیں اس سے نفس رکھنے والے ہر ایک کے کام کے نتیجے کا علم ہے بہرحال کافروں کو بہت جلد علم ہو جائے گا کہ آخر کس کو کیا مقام میسر آتا ہے اور اے محمد جن لوگوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو ان سے کہو کہ اس سچائی کے لیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی شہادت ہی کافی ہے اور انسانوں میں اس شخص کی گواہی بھی قابل اعتبار ہے جس کے پاس کتاب یعنی نازل کرتا سچائی اور آقام و قوانین کا علم ہے کیونکہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کے آقام و قوانین اور سچائیاں اللہ کی نازل کرتا ہیں جو محمد کو رسول ثابت کرتی ہے سورہ الراب کی ایک سے لے کر آیت ون سے لے کر 43 آیات تک کا مکمل ترجمہ پیش کر دیا گیا ہے سورہ نمبر چودہ چیپٹر فورٹین سورہ ابراہیم دا نبی دا پروفٹ اس سورہ کی 52 آیات ہیں آیت نمبر ایک سے آیت 52 تک کا مکمل ترجمہ پیش کیا جائے گا بریکٹوں سمیت ترجمہ پیش کیا جائے گا بریکٹ اس لیے تاکہ جو بھی ترجمہ ہے وہ مزید آسان ہو جائے اور زیادہ انڈسٹینیبل ہو جائے اس لیے بریکٹ کا استعمال کیا گیا ہے شروع کیا جاتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ایک سے آیت نمبر دس آیت ون تو ٹین کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سمرنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے وہ یہ اگاہی دے رہا ہے کہ علف لام را علف یعنی اللہ لام یعنی علیم را رے یعنی رہیم یعنی اللہ وہ جو لا محدود علم والا ہے اور سمرنے والوں کی قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے یہ اس کا ارشاد ہے کہ یہ ہے وہ ذابطہ حیات جسے ہم نے اے رسول تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تا کہ تم نوع انسان کو ظلمت سے نکال کر یعنی تخریبی قوتوں سے نکال کر یعنی زیادتی و بے انصافی جبر و تشدد جرم و گناہ تباہی و بربادی شرک اور غلامی اور کفر اور جہالت سے نکال کر نور کی طرف لیاؤ یعنی تعمیری قوتوں یعنی حسن و توازن عدل و انصاف علم و بصیرت آزادی احترام و محبت امن و اتمنان ایمان کی طرف لیاؤ کیونکہ وہی لا محدود غلب والا ہے اور وہ اپنی ذات میں ہی اس قدر لا محدود مکمل اور بے خطا ہے کہ اس پر خود بخود تحسین و ستائش تاری رہتی ہے اور یہ وہ اللہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے یعنی جو کچھ ساری کی ساری کائنات میں ہے وہ سب کا سب اسی کا ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے ان حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے تو انہیں خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو شدید عذاب ثابت ہوگا اور یہ انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجی دیتے ہیں اور اسی وجہ سے انسانوں کو نازل کردہ مستقل قدروں اور احکام و قونین سے روکتے ہیں اور اس میں یعنی قرآن میں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یعنی ٹیڑ پن تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راہ کو گم کر کے اس سے دور سے دور ہوتے جا رہے ہوتے ہیں اور ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی اللہ کے احکام و قونین اور اس کی مستقل قدروں کے بارے میں آگاہی دیتے تھے اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ انہیں صاف صاف کھول کر بیان کر دے اور سننے سمجھ لیں اور زبان رکاوٹ نہ بنیں مگر اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے مناسب سمجھتا ہے اسے درست اور روشن راہ دکھا دیتا ہے مگر جسے گمراہ کرتا ہے یا جسے روشن راہ دکھاتا ہے تو دونوں کے ساتھ جو کرتا ہے وہ اپنے ان قوانین اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے سورہ 5 آیت 16 اور جب کوئی ٹیڑے غلط راستے پر چلتا ہے تو اللہ ان کے دل ٹیڑے کر دیتا ہے سورہ 61 آیت 5 اور جو چاہے ہدایت کی قدر کرنے لگ جائے اور جو چاہے ہدایت سے انکار کر دے اور اللہ کسی کو اسی طرف پھیرے رکھتا ہے جدر کو وہ پھر کیا ہو اور جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا کیونکہ وہ لا محدود غلبے کا مالک ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدوں کی بنیاد پر فیصلے کرنے والا ہے اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اے رسول تم سے پہلے اسی طرے ہم نے موسیٰ کو اپنی سچائیوں اور احکام و قوانین کے ساتھ بھیجا تھا اور اسے کہہ دیا گیا تھا کہ تم اپنی قوم کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ اور انہیں ان ایام کی آگاہی دو جب اللہ کے احکام و قوانین کا تسلط ہوا تو نتائج کیا نکلے تھے اور جب ان کی خلاف ورزی کر کے سرکشی اختیار کی گئی تو نتائج کیا نکلے تھے کیونکہ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مسیبتوں اور مشکلات میں ثابت قدمی سے ڈٹ جانے والا اور اللہ کی قدر کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے گزرے ہوئے ایام کے واقعات اور حالات کے نتائج میں سبق آموز آگاہیاں اور جب ایک صبر آزماج دو جہد کے بعد موسیٰ بنی ازرائیل کو غلامی سے نکال کر آزادی ملے گیا تو شرک کفر اور غلط راستوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خطاب کرتے ہوئے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اس وقت کو مت فراموش کرو جب اس نے فراؤن اور اس کا ساتھ دینے والی اس کی قوم سے تمہیں نجات دی اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ تمہیں بترین عذاب پنچایا کرتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو زبا کر دیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیا کرتے تھے اور اس میں اور مصیبتوں کے دور میں تمہاری اصلی صیرت کا اظہار ہو سکے اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حقائق یاد دلاتے ہوئے کہا کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تمہارے نشنمات دینے والے نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرتے رہوگے یعنی اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرتے رہوگے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم نے سچائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لی تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ تم میری سخت سزا کی گرفت میں آ جاؤ گے اور موسیٰ نے یہ وہ سب کے سب لوگ جو زمین میں ہیں نازل کردہ سچائی اور قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لوگے تو یاد رکھو کہ اس میں بھی کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ اللہ کسی شیعہ کا بھی محتاج نہیں کیونکہ وہ اپنی ذات میں ہی یوں لا اور موسیٰ نے اپنا خطاب جاری رکھتے ہوئے انہیں یہ بھی کہا کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ جو تم سے پہلے عذاب یافتہ قومیں تھی ان پر کیا گذری جیسے کہ قوم نور قوم آد قوم سمود اور کئی وہ قومیں جو ان کے بعد آئیں مگر ان کے بارے میں سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں اور ان کا نام و نشان تک مٹ چکا حالانکہ ان سب کے پاس ان کے رسول صاف صاف آکام و قوانین لے کر آئے تھے لیکن ان لوگوں نے ان کے مو پر ہاتھ رکھ دیئے یعنی وہ انہیں خاموش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تاکہ ان کی آواز کو اور ان کی باتوں کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور ان رسول سے اعلانی کہہ دیا کہ ہم ان سچائیوں سے انکار کرتے ہیں جن کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو کیونکہ ہمارے دلوں میں ان کے متعلق بڑے شکوک اور استرابات پیدا ہوتے ہیں لیکن ذرا سوچو کہ کیا رسول کے مو پر ہاتھ رکھ دینے سے رسول کی آواز روکی جا سکتی ہے اس لیے ان کے رسول نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جس نے تمام آسمان اور زمین کسی حالت کو شک کر کے وجود پذیر کیے یعنی اس وجود سے پہلے تو وہ ایسی حالت میں تھے جسے پھاڑ کر موجودہ حالت کے لیے وجود پذیر کیا گیا اور وہ تو تمہیں اپنے ذابطہ حیات کی طرف اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے جب تم پر تباہی آئے گی تو وہ تمہیں اس سے محفوظ کر لے اور اس طرح تمہیں ایک مدت مکررات تک زندگی کی خوشگواریوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے مگر اس کے جواب میں وہ کہا کرتے تھے مگر اس کے جواب میں وہ کہا کرتے تھے کہ تم تو ہماری ہی طرح کے ایک بشر ہو اس لیے تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے وہی ملتی ہے اور تم چاہتے ہو کہ جن کی پرستش اور دو تا کہ ہم تمہارا مسئلک اختیار کر لے لہذا تم ان ساری باتوں کو چھوڑو اور ہمارے پاس صاف صاف غالب آ جانے والی دلیل لے کر آؤ تب ہم سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سورہ ابراہیم کی آیات الیون سے ٹوانٹی تک ترجمہ پیش کیا جاتا ٹھیک ہے کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اس پر احسان کر دیتا ہے اور اسے نبوت سے سرفراز کر دیتا ہے اور باقی رہی تمہاری یہ بات کہ ہم تمہارے پاس کوئی غالب آ جانے والی دلیل کر آئیں تو یہ اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں اور یاد رکھو جو اہل ایمان ہیں تو انہیں اپنی جد و جہد کے لیے بہرحال اللہ ہی پر بھروسہ پورا بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ انہیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے موجزاتی دلیلوں یا موجزاتی نشانیوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ رسول یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اے انکار و سرکشی کرنے والوں غور سے سنو کہ یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ہم اپنی جد و جہد کے لیے اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اس نے ہمیں وہ درستہ روشن راحت دکھائی ہے جس سے ہر حقیقت صاف طور پر ہمارے سامنے آگئی ہے اس وجہ سے اب ہماری قیفیت یہ ہے کہ تم ہمیں جس قدر بھی عذیتیں پہنچاؤ تو ہم ڈٹے رہیں گے اور ہمارے قدم کبھی نہیں ڈگمگائیں گے کیونکہ اپنی جد و جہد کے لیے ہم نے اللہ پر پورا پورا بھروسہ کر رکھا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے اور اس کے جواب میں کافر لوگ یعنی نازل کردہ حقائق سے انکار اور سرکشی کرنے والے یہ کہا کرتے تھے کہ یا تو تم واپس ہمارے مسلک میں آجاؤ ورنہ تمہیں اپنی سرزمین سے باہر نکال دیں گے ان کی اس طرح کی دھمکیوں کے جواب میں ان کا پروردگار انہیں وحی بیج کر یہ آگاہی فراہم کر دیا کرتا تھا کہ ہم ظلم کرنے والے لوگوں کو ضرور حلاق کر دیا کرتے ہیں اور ان کی تباہی و بربادی کے بعد ہم تمہیں زمین میں سکونت فراہم کر دیں گے مگر یہ سب کچھ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ بلکہ یہ ان کے لیے ہے جو میرے سامنے عامال کی جواب دہی سے خوف صدا رہتے ہیں اور میرے عذاب دینے والے وعدے سے ڈرے رہتے ہیں اور زندگی کا درست راستہ اختیار کیے رکھتے ہیں سورہ ون آیت فائیو اس کے باوجود رسولوں کو دھمکی دینے والے کافر لوگ دلائل سے تنا مانے اور انہوں نے چاہا کہ ایک فیصلہ کن بات سامنے آ جائے تو وہ آگئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر سرکش اور باغی جس نے نازل کردہ احکام اور قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی تھی وہ ناکام و نامراد ہو گیا اور یہ ناکامی و نامراد وقتی اور عارضی نہیں تھی بلکہ جہنم تھی جو ان کے پیچھے لگ گئی اور ان کی اس زلط کی پیاسی زندگی میں انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا وہ اس سے گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کریں گے مگر یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور انہیں جلد موت آجائے تاکہ وہ اس عذاب سے چھٹکارہ حاصل کرسکے مگر انہیں موت نہیں آئے گی اور بجائے موت آنے کے اس عذاب کے پیچھے انہیں ایک اور سخت عذاب آئے گا بہرحال یہ حقیقت صرف انہی لوگوں کے ساتھ نہیں جو گزر گئے بلکہ جن لوگوں نے بھی اپنے رب کے احکام و قوانین اور سچائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لی تو ان کے عمال کی مثال یوں ہے کہ جیسے ہلکی سی راکھ ہو جس پر آندھی کے دن زور کا جھکڑ چلے اور وہ ساری راکھ اڑھ کر کہیں کی کہیں چلی جائے اس طرح وہ اپنے اس پر ان کی دسترس ہی نہیں ہوتی اسی طرح ان کے عمال تھے ہی راکھ اور راکھ کی طرح ہی زائع چلے جائیں گے اور یوں وہ درست راہ کو گم کر کے اس راہ پر جا نکلتے ہیں جو انہیں درست راہ سے دور سے دور تر کرتی چلی جاتی ہے لہٰذا اے نوی انسان کیا تم نے غور نہیں کیا جس میں کوئی شکو شبہ والی بات ہی نہیں کہ اللہ نے انتہائی درست اور صحیح تناسب کے پیمانوں کے مطابق آسمانوں اور زمین کو یعنی ساری کائنات کو وجود پسیر کیا ہے پھر بھی اگر تم اس کی سچائیوں کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کی خلاف ورزیاں کرتے رہو گے تو پھر اگر وہ مناسب سمجھے گا تو تمہیں لے جائے گا اور نئی مخلوق لے آئے گا اور ایسا کرنا اللہ کے لیے اپنے لا محدود غلبے کی وجہ سے کچھ مشکل نہیں سورہ ابراہیم کی آیات ٹونٹی ون سے تھرٹی تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور اسی لیے یاد رکھو کہ جب یہ سب لوگ حاضر ہو کر اللہ کے سامنے جائیں گے تو پھر جو کمزور رہ گئے تھے وہ ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر تکبر کیا کرتے تھے پوچھیں گے کہ یہ تو حقیقت تمہارا دعویٰ ہوتا تھا کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو لیکن اب بتاؤ کہ کیا تم ہمیں کسی قدر بھی اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہاں بچاؤ کی کوئی صورت دکھائی ہوتی تو ہم تمہارے بچاؤ کے لیے بھی تمہیں کوئی رہنمائی دیتے کیونکہ وہ وقت تاری ہو چکا ہے جس میں ہمارے لیے اب برابر ہے چاہے ہم گھبرائیں یا صبر کریں اس لیے کہ اب ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے میں کوئی بھی پورا نہیں کیا اور حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس ایسی کوئی قوت نہیں تھی کہ میں تمہیں اپنے پیچھے زبردستی لگا لیتا جو کچھ ہوا وہ صرف یہ ہے کہ میں نے تمہیں جرم و گناہ کی دعوت دی تو تم نے میرا کہا مان لیا لہٰذا اب تم مجھے الزام مت دو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو اب میں یہاں نہ تمہاری چیخ و پکار کا مدعوہ کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد پر کوئی مدد کر سکتے ہو اور اس سے اطاعت کیا کرتے تھے تو اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور میں اس سے انکار کرتا ہوں بہرحال یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ جو لوگ ظالم ہیں یعنی حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی اور بے انصافی کے مجرم ہوں گے تو ان کے لیے علم انگیز عذاب ہے اور ان کے برقس جو لوگ ایمان لائے اور سمرنے سوارنے کے کام کرتے رہے تو وہ ایسی جنتوں میں داخل کر دیے جائیں جن کے نیچے ندیاں رواں ہوں گی اور وہ ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کا استقبال یہ خوش خبری دے کر کیا جائے گا کہ تم اس مقام میں داخل ہو گئے ہو جس میں کوئی خوف اور عذیت نہیں بس مسررتیں ہیں اور اتمنان ہیں بہرحال کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ان دو متزاد طریقوں سے زندگی گزارنے والوں کی اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے پہلی یوں ہے کہ کلمہ طیبہ یعنی خرابیوں سے پاک عقیدہ زندگی ایسے خرابیوں سے پاک درخت کی ماند ہے جس کی جڑ پاتال میں محکم اور استوار ہو اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہو یعنی بلندیوں میں ہو اور وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دینے والا ہو ایسے ہی خرابیوں سے پاک وہ عقیدہ زندگی ہوتا ہے جو زندگی میں ہر وقت انسان کو خوشگواری اور اتمنان دینے والا ہوتا ہے لہذا اللہ انسانوں کے لیے مسالم بیان کرتا ہے تاکہ وہ سب کاموز اگاہی حاصل کریں اور اس کے بارکس دوسری یوں ہے کہ جو کلمہ خبیصہ ہے یعنی وہ عقیدہ زندگی جو خرابیوں سے بھرا ہوا ہے تو اس کی مثال اس درخت کی سی ہے جو خرابیوں سے بھرا ہوا ہو اور جس کی اکھڑی ہوئی کھوکلی سی جڑ زمین کے اوپر ہی اوپر ہو اور اس کے لیے کوئی قرار نہ ہو یعنی وہ ہر وقت گرا سو گرا کی حالت میں رہے یوں ہی خرابیوں سے بھرا ہوا عقیدہ زندگی ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو تو وہ ہر وقت بے یقینی بے اتمنانی اور بربادی کا باعث بنتا رہتا ہے اس طرحے اللہ محکم عقیدہ زندگی سے اہل ایمان کو ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی میں پختگی عطا کر دیتا ہے اور جو ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو انہیں اللہ درست اور روشن راست سے محروم کر دیتا ہے اور اللہ جو مناسب سمجھتا ہے وہی کرتا ہے اور کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہیں اللہ کی نعمتیں یعنی اللہ کی طرف سے راحتیں اور خوشگواریاں میسر آئیں مگر انہوں نے انہیں کفر میں بدل ڈالا یعنی انہوں نے ان نعمتوں کی قدر کرنے سے انکار کر دیا اور وہ انہیں انسانی قدروں کے خلاف استعمال کرتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی تباہی کے گھر میں چونک دیا اور یہ تھی وہ جہنم جس میں وہ پوری قوم کو لے کر داخل ہو گئے اور یہ کس قدر برا ٹھکانہ ہے جس میں وہ اپنے آپ کو دھکیلتے چلے گئے اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے بالکل اللہ کے ہم پایا خدا بنا دیئے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر گمراہ کر دیں مگر تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم نے جو اس طریقے سے عارضی فائدے اٹھانے ہے اٹھا لو کیونکہ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ تم لوٹ کر دوز کی آگ کی طرف جا رہے سے فارٹی تک کا ترچمہ پیش کیا جاتا ہے لہٰذا اے رسول میرے ان بندوں سے جو ایمان رکھنے والے ہیں کہہ دو کہ سلا قائم کریں اور ہم نے جو زندگی کی نشو نماء کا سامان انہیں عطا کیا ہے اس میں سے حقیقی ضرورت مندوں کے لیے پوشیدہ یا اعلانیاں خرچ کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی یاد رکھو کہ یہ آگاہی دینے والا اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو درست توازن اور تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا اور آسمان سے پانی پر پھل نکالے گئے اور اس نے ہی تمہارے لیے بڑی بڑی کشتیوں کو اپنے قوانین کی زنجیروں میں چکڑ رکھا ہے تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں اور اسی نے تمہارے لیے ندیاں مسخر کر دیں تاکہ تم ان سے فائدے اٹھاتے رہو اور اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو اپنے قوانین کی زنجیروں میں چکڑ رکھا ہے جو ایک مکررہ قائدے کے مطابق مسلسل چلے جا رہے ہیں اور تمہارے لیے رات اور دن مسخر کر دیئے تاکہ تم ان سب سے فائدے اٹھا سکو غرض کہ اے نوی انسان اس طرح اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کی جو تم نے اس سے مانگی اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار میں نہ لا سکو گے مگر اس میں بھی کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ انسان تیشدہ حقوق میں کمی کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کرنے والا ہے یعنی ظالم ہے اور نعمتوں کی قدر کرنے سے انکار کر دینے والا ہے اور انہیں یوں استعمال کرتا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے بے اتمنانی اور بربادی کا باعث بن جاتی ہیں لہٰذا انسانوں کی اس سرکشی اور بغاوت کی روک تھام کے لیے اور نازل کردہ نظام زندگی کے لیے مرکز قائم کرنی کی خاطر جب ابراہیم نے التجا کی کہ اے میرے رب اس بستی یعنی مکہ کو ایسا بنا دے کہ یہ سرکشوں اور ظالموں کے ستائے ہوئے انسانوں کے لیے مقام امن بن جائے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش اور عطاعت سے بچائے رکھنا اور اے میرے نشو نما دینے والے ان بتوں نے بہت سے انسانوں کو گمرا کر رکھا ہے لیکن جو میری پیروی کرے گا تو یقینا وہ مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے گا تو حقیقت تو یہی ہے کہ تو ہی حفاظت میں لے کر اس کی سمرنے کے لیے مدد و رہنمائی کر سکتا ہے ورنہ بت تو اسے سوائے گمراہی کے کچھ نہیں دے سکتے اور ابراہیم نے اپنی دعا جاری رکھتے ہوئے التجا کی کہ ہمارے پالنے والے یہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے واجب احترام گھر کے پاس لا کر بسا دیا ہے اور یہ ایسے مقام پر واقعہ ہے جہاں کھیتی کا نام و نشان تک نہیں اور اے ہمارے پالنے والے میں نے یہ سارا احتمام اس لیے کیا ہے تاکہ وہ سلاة قائم کریں اور تو ایسا کر دے کہ انسانوں کے جذبات اور احساسات ان کی طرف مائل ہو جائیں اور انہیں زندگی کی نشو نماء کا سامان پھلوں سے عطا کرنا تاکہ وہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرے اور اے ہمارے پروردگار حقیقت یہ ہے کہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جسے ہم چھپاتے ہیں اور جسے ہم ظاہر کرتے ہیں اور اللہ پر کوئی بھی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسمان میں چھپی ہوئی ہے ساری تحسین و ستائش صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ وہی ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دو بیٹے عطا کیے اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ میرا رب دعائیں سننے والا ہے اور اے میرے نشو نمہ دینے والے تو ایسا کر دے کہ مجھے اور میری اولاد کو صلاة قائم کرنے والا بنا دے اور اے میرے پروردگار تو میری دعا قبول کر لے اور ابراہیم نے اپنی دعا مکمل کرتے ہوئے یہ التجاہ کی سورہ ابراہیم کی آیات فورٹی ون سیف ففٹی ٹو تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اور ابراہیم نے اپنی دعا مکمل کرتے ہوئے یہ التجاہ کی کہ اے ہمارے پالنے والے مجھے اور میرے والدین کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اتمنان اور بے خوفی کی راہ اختیار کر رکھی ہے اس دن اپنی حفاظت میں لیے رکھنا جس دن کے عمال کی جواب دہی کے لیے حساب قائم ہوگا اور یہ تھی وہ دعائیں جن کے ساتھ ابراہیم نے اس نظام کے لیے جد و جہد کی تھی جس کی تکمیل کے لیے اے رسول تم جد و جہد کر رہے ہو اس لیے تم یہ خیال نہ کرنا کہ یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر ہے کیونکہ وہ تو صرف ان ظلم کرنے والوں کو اس دن کے لیے محلد دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اس دن افرا تفریقہ یہ عالم ہوگا کہ یہ لوگ اپنے سر اوپر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے اس حال میں کہ ان کی نگاہیں ان کی طرف نہ لوٹ سکیں گی اور ان کے جذبات اور احساسات خوف سے پست در پست ہو رہے ہوں گے لہٰذا اے رسول اللہ سے سرکشی اور بغاوت کرنے والے انسانوں کو تم اس حول ناک دن سے اگاہ کر دو جب ان پر یہ عذاب آئے گا تو ظلم کرنے والے لوگ التجائیں کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی محلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت قبول کر لیں اور تیرے رسول کی پیروی کریں مگر ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس سے پہلے قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ نہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر کوئی زوال نہیں آسکتا بہرحال اب دیکھو زوال کسے کہتے ہیں اور وہ کیسے آیا کرتا ہے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم تو وہ جو ان لوگوں کی بستیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور ہم نے تمہیں ان کے واقعات سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ جن کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور ہم نے تمہارے لیے مسالیں بھی بیان کر دی تھی پھر تم غلط راستوں پر کیوں چلتے رہے اور تمہیں یہ بھی بطلاق دیا گیا تھا کہ اللہ کے نازل کردہ نظام کی مخالفت میں انہوں نے اپنی طرف سے بڑی چالیں چلیں ایسی چالیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں لیکن اللہ کے آگے ان کی کوئی چال کارگر نہ ہو سکی لہٰذا اے رسول تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا کیونکہ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ اللہ لا محدود غلبہ رکھنے والا اور زبردست انتقام لینے والا ہے اور اس سے کوئی ادھر ادھر نہیں بھاگ سکتا چنانچہ اے رسول نو انسان کو اگاہ کرنے لیے اعلان کر دو کہ ایسا دن تاری ہو کر رہے گا جس دن زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی چنانچہ اے رسول نو انسان کو اگاہ کرنے کے لیے اعلان کر دو زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بدل دی جائے گے اور سب کے سب اللہ وحد و غالب کے سامنے نکھر کر آ جائیں گے اور اے نو انسان اس دن تم ان مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھو گے جو اس وقت اللہ سے سرکشی اور بغاوت اختیار کیے ہوئے ہیں جو اس وقت اللہ سے سرکشی اور بغاوت اختیار کیے ہوئے ہیں اس وقت ان کے لباس پگلے ہوئے مادے کے ہوں گے اور آگ کے شولے ان کے چہروں کو ڈھام پہ جا رہے ہوں گے یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے نتائج کے مطابق بدلہ دے گا اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ حساب لینے میں تاخیر نہیں کرتا کیونکہ اس کے نظام میں ہر کام کا نتیجہ اس کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے اس لیے اللہ کا حساب تیز ترین ہوتا ہے لہٰذا آگاہ ہو جاؤ کہ قرآن کا یہ پیغام انسانوں تک پہنچا دیا جائے لہٰذا آگاہ ہو جاؤ کہ قرآن کا یہ پیغام انسانوں تک پہنچا دیا جائے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں آگاہ کر دیا جائے کہ نازل کردہ قدروں کے خلاف چلنے کے نتائج کس قدر تباہ کن ہوتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں علم ہو جائے کہ پرستش و عطات صرف ایک اللہ کی ہی ہو سکتی ہے اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو عقل و بصیرت اور جذبات و احساسات رکھنے والے ہیں وہ اس سے آگاہی حاصل کر لیں اور اس پر غور و فکر کریں سورہ ابراہیم کی آیات ایک سے آیت ففٹی ٹو تک کا مکمل ترجمہ پیش کر دیا گیا ہے